اس وقت جو چیلنجز ہیں پاکستان کو سفارتی سطح پہ معاشی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ تو اس سے عدہ براہ ہونے کی کیا صورت آپ کی نظر میں ہے جی میں بات کروں گا لیکن آپ کے جو سننے والے ہیں ان کو میں کچھ تھوڑا سا اس میں اور کلریفیکیشن کرنا چاہوں گا آپ نے کہا ماضی میں جو ہوا ہے اس کا بہت نقصان اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں لیکن اگر آپ دیکھیں اس میں اور اب زمینی ہی ہوا زمینی اور زمین آسمان کا فرق ہے اس وقت امریکہ پہ جب حملہ ہوا تو سارا یورپین یونین اسلامی دنیا اس حد تک روز اور چین امریکہ کی مدد کو نکل گئے تھے اور سینکشنز ہر ملک پہ لگ رہی تھی اور سارا عرب دنیا اور انڈیا تو خیر مرا جا رہا تھا اڈے دینے کے لیے ہمارے پاس آپشنز کم تھے اور عبدالسطار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جن سیاستدانوں سے سارے سیاستدانوں سے انہوں نے بات کی پریزیڈن مشرف نے تو نوے فیصد نے کہا کہ ان حالات میں آپشنز سوائے انہوں نے ایک دو مذہبی جماعتوں کا نام لی ہے لیکن جو اس کا آپ کو قیمت ادا کرنی پڑی ستر ہزار پاکستانی جانے گئیں کیونکہ وہ ہمارے گھر میں آگئی تھی جنگ تو میں اگر مان بھی چاہیں کہ امریکہ نے آپ کی مدد کی تو جو لاؤس ہوا ہے جس کو ہم آپرچونٹی کاؤسٹ کہتے ہیں وہ اس سے دگنا تگنا زیادہ ہوا ہے اس کے علاوہ کہ ہماری میشت ہماری ثقافت ہماری سیاست تو اس کے بہت منفی اثرات پڑھیں ایک طب تو یہ بات ہو گئی اس لئے یہ فیصلہ تو سو فیصد صحیح ہے ماضی کو دیکھتے ہوئے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا نہیں جا سکتا تھا اور کیونکہ امریکہ نے پرائیمیرلی فیصلہ کیا ہے کہ اس نے چین کی جو رائز ہے اس میں راستہ روکنا ہے اس میں تو ہم کبھی پارٹنر ہوئی نہیں سکتے تھے لاؤس ٹائم ایسی کوئی پاکستان کے سامنے کمپلشن نہیں تھی کہ اگر ہم اس میں جا رہے ہیں اس میں تو چین بھی امریکہ کا ساتھ جا رہا تھا تو یہ تو بالکل کلیریٹی اتنی جیسے بھارہ بجو دوپیر ہر چیز آپ کو صاف نظر آتی ہے یہ فیصلہ سو فیصد صحیح ہے اور پرائیمیرلی جیسے کہا کسی کی جنگ میں نہیں ہم امن ہم امن میں حصدار ہیں اب سوال ہی ہوتا ہے کہ امریکہ سے ایریاز آف کنورجنس کیا ہیں اور اس کو جو ممکنہ خطرات ہیں ان کو کیسے ہنڈل کیا جائے تو ممکنہ خطرات میں ایک چیز تو بالکل کلیر ہے کہ ملک میں اتحاد دیکھیں برطانیہ کے پرائیمیرلیٹر تھے ویلیم گلیڈسٹن ان سے کسی نے یہ پوچھا تھا خارجہ پولیسی کی کامیابی کا راز انہوں نے کہا اندرونی استحکام جب تک پاکستان اور مجھے خوشی ہے کہ آج اپوزیشن گئی ہے جو اس میں عامی چیف بھی ہیں اس میں ڈی جی آئی سائی بھی ہیں اور اس میں حکومت بھی ہے اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہیں میری دعا ہے کہ خدا کرے کے جو بھی باہر نکلیں تو یہ واضح ہو جائے ساری دنیا پہ کہ یہ صرف عمران خان یا پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی یہ پوری قوم کی آواز ہے اس سلسلے میں کئی لوگوں نے مجھ سے آج پوچھا کہ کیا بہتر ہے کہ وزیراعظم وہاں چلے جاتے میں نے کہا ہاں بہتر ہے چلے جاتے تو لیکن جو پرائم سٹر نے کل تقریر کی ہے پارلمنٹ میں اس میں شاید انہوں نے اس بات کا آغاز کیا کہ اس قسم کی زبان استعمال نہیں کی جیسے وہ پہلے کرتے رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید وزیراعظم نے پہلا قدم اس طرف کیا ہے تو یہ سب سے پہلی جو ریکوائمنٹ ہے نیشنل یونٹی اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی خلیج اس پہ نظر آئی تو اس کی بہت سی پارٹیز جو نام لینا ضروری نہیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی اب آپ جو آپ کی ایکنومک کنڈیشنز ہیں آپ نے کہا کہ جو آپ کے اوپر پریشر آ سکتا ہے دیکھئے پریشر آپ کو ایک تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور ایشن ڈیولمنٹ بینک جو ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنیاں ابھی تک کریڈیبیلٹی بنائی ہوئی ہے ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے بریٹن ووٹس کنڈینشنز یعنی ان کو کوئی ستر سال ہو گئے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ٹھیک ہے کہ اس میں امریکہ کا رول ہوتا ہے لیکن وہ بھی ٹوٹل ہی آپ کے خلاف نہیں آئیں گے سوال ہی آئے کہ جو ایف ایٹی ایف کی تلوار ہے اس میں آپ نے الحمدللہ چھبیس آپ نے ستائیس میں سے اداف کیے اب جو انہوں نے آپ کو اداف بنیادی طور پر دیئے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صحیح پروسیکیوشن کریں جو یونائٹڈ نیشنز کی لسٹ ہے تو اس پہ میری ذاتی رائی ہے کہ یہ اگر آپ نے جو ابھی تک کیا ہے یہ آپ کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے آپ کی جو ٹوٹی سیون پرسن بڑھ گئی ہیں کسوری صاحب آپ فیٹ اف کا ذکر کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہ بتا دیں پاکستان نے جو انہوں نے اہداف دیئے پاکستان نے اس پر عمل بھی کیا پاکستان کو فائدہ بھی ہے سب یہ سمجھتے ہیں لیکن میجر کمپلائنس ہونے کے باوجود ابھی تک گری لسٹ میں ہے پاکستان یہ فیٹ اف جو ہے بنیادی طور پر یہ بتا دیں کہ اس کا پولٹیکل ایلیمنٹ کتنا ہے اور ٹیکنیکل کتنا ہے کیونکہ ٹیکنیکلی تو پاکستان ان کی بات مان رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ گری لسٹ میں دیکھئے جو مان رہا ہے نا جو وہ ستائیسویں لسٹ ہے آپ اور میں نے اگر فیصلہ کرنا ہوتا یا کوئی ایسا منصف ہوتا جو یہ کہتا تو میں سمجھتا ہوں وہ گری لسٹ میں نہ رکھتا لیکن فیصلہ یہ انہوں نے ٹیکنیکلی یہ کہا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز لسٹ ہے ان کی آپ نہ تو پروسیکیوشن صحیح کر رہے ہیں اور ان کو آپ وہ نہیں کروا رہے ہیں نہ سزائے مل رہی ہیں اور آپ کو ضرورت ہے اور کل آپ کے منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے ہم آدھر صاحب نے جو انچارج ہیں کہ ہمیں بارہ مہینے دیے گئے ہیں اور انشاءاللہ اس میں کر لیں گے تو اس کا اگر برائٹ سائیڈ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے واقعی کمپلائنس کر لی آپ میں فورن انویسٹمنٹ بھی زیادہ آئے گی اور پاکستان میں جو پیسہ ضائع ہوتا تھا اللیگل مینز سے باہر بھی نکلتا تھا اور باہر سے جو آتا تھا وہ دیگر چینل سے چل جاتا تھا بجائے بینکنگ چینل کے آنے کے تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا پریشر پڑے گا لیکن پریشر کی وہی نویت نہیں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں اور یہی بھارت کی کمزوری ہے ہم جہاں بیٹھے ہیں اس ریجن میں بڑی قوتیں کون ہیں روس چین اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان یہ چار نوکلئر پاورز ہیں چار میں سے تین اس وقت اور جس بورڈر پہ ہم بیٹھے ہیں وہاں چین ہے اور پاکستان ہے اور انڈیا ہے تو یہ ہمیں اس بات کی تقویت ہے کہ ایک تو ہمارے ملک کی سرحدیں جو ہیں ان پہ خطرات کم ہیں جب یہ سرحدیں کو معاملہ آتا ہے آپ نے معاشی سوال پوچھا تھا اس کا اپنی معیشت پہ اثر پڑتا ہے آپ کا بزنسمن اور فورن بزنسمن یہ سٹیڈی کرتا ہے کہ ہاں جی اگر میں انویسٹمنٹ کروں اور کو اور چائنہ جو ہے اگر چائنہ کی انویسٹمنٹ بڑھتی ہے پاکستان میں اس بنیاد پر کہ پاکستان کی پولیسیز ہمہنگی سے چل رہی ہیں اور یہاں اس وقت کوئی خطرہ نہیں پاکستان کو پاکستان ایک نوکلئر پار ہے امریکہ جو ہے وہ اس کی ایک لیمٹ ہے اگر اس حد سے آگے جائے گا تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا افغانستان اور زیادہ ڈی سٹیبلائز ہوگا تو ان کے مفاد میں نہیں ایک تو وہ ایران کو کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو پریزیڈنٹ ٹرم کی پولیسیز کی کانٹینوٹی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو خطرہ ہے پریزیڈنٹ ٹرم کا وہ پیچھے اپنے کندے کے دیکھتے رہتے ہیں اتنی مضبوط لابی ہے کہ ہمہنگی کی بات ہے کہ حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا تو وہ ڈر ان کو ٹرم کا ہے اس لیے جو بائیڈن کی جو پولیسیز ہیں انہوں نے ابھی پریزیڈنٹ پرائیم منسٹر کو فون نہیں کیا یہ ایک اور تسلسلہ ان پولیسیز کا پاکستان اور اوباما ایڈمنسٹریشن میں حالات خراب ہوئے ٹرم پ سے حالہ سے ہم خائف تھے لیکن نسبتاً بہتر ہوئے اور ابھی بھی سینیٹر لنزے گرہم نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے بہت غلطی کی ہے پرائیم منسٹر پاکستان سے راقتہ نہ کر کے ایسے وقت میں جب وہ افغانستان سے فوجیں بڈرو کر رہے ہیں اس لیے زیادہ نہیں گھبرانا چاہیے اگر ہماری قوم متحد رہے